سیف کھلا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اف آئی آر خارج کرائی گئی ہے اور پھر اگلے دن بیان ریکارڈ کرائی گیا ہے فواد حسن فواد نواز شریف کے خلاف وادہ ما فوا بن گئے ہیں عمران ریاض خان اور عارف امید بھٹی صدیق جان کسی نے نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف جا کر ایک سو چونسٹھ کا بیان تو نہیں دیا اور یہ آزم خان ایک مینہ میں مینہ بھی پورا نہیں وادہ ما فوا آج تو آہا چیما اور فواد حسن فواد کی عظمت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے جب آپ کریکٹر لیس لوگوں کو آگے لائیں گے وہ برے وقت میں نہیں کھڑے ہو سکتے سوہا کٹا ٹیم بنائی ہے آپ کا پرنسپل جیکٹری وادہ ماں گوا بن گیا آپ نے کیا ٹیم بنائی مران خان کے حلاف افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحر جو ہے وہ کاربائی ہو سکتی ہے مران خان صاحب کو پچیس تاریک کو ایف آئیہ نے بلایا ہے مران خان صاحب کو مجھے کہتے ہیں سوویئن شرف اور آپ تیکھنے پروگرام اندر کی بات نوزم ملز اور وردی کے ساتھ پندرہ جون کو وزیراعظم عمران خان جو سابق وزیراعظم عمران خان کو نیفی میرہ رہایا جالتو کی طرف سے پندرہ جون دوزار تئیس کو جو ہے وہ منزر عام سے مبینہ طور پر قائد ہو گئے اور کہا یہ جاتا رہا کہ وہ کہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو حکومت نے گرفتار کر لیا یہ جنجو نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ان کے حوالے سے کوئی حبر سامنے نہیں آ سکی لیکن کل ہم نے اپنے ہی اس پروگرام میں اندر کی بات میں مزمل صاحب نے ہمیں اندر کی حبر دی تھی کہ یہ جو سپے ہتم کیا گیا ہے عمران خان کا لہوڑ ہائی کورٹ کی طرف سے لیا گیا ہوا وہ اب ایک نئی جو ہے وہ راہ ہموار ہو رہی ہے کہ اب عظم حان جاہ صاحب جو ہے وہ سامنے آئیں گے بطور گواہ کے طور پر عمران خان کے ہلا اور وہ آج ان کا بیان جو ہے مبینہ طور پر وہ سامنے بھی آ گیا آگے کیا ہوگا اس حوالے سے یہ ہی آج ہم مزمل صاحب سے جانیں گے السلام علیکم مزمل صاحب السلام علیکم جی کیا حال ہیں اللہ کا شکر اچھا مزمل صاحب آپ کی اندر کی حبر ست ثابت ہو گئی ہے آزم حان آج پرنسپل سیکٹری عمران خان کے سامنے آ گیا ہے انہوں نے مبینہ بیان بھی دے دیئے جی بلکل ان کا بیان آ گیا ہے ایک سے چونسٹ کا بیان ہے اس کی اپنی ایک قانونی حیثیت ہے اور یہ بیان دینے سے پہلے وہ تھانے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں غائب نہیں تھا اور اٹھارہ جولائق تو وہ پولس تھانے میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے غائب انہیں کی ایف آئی آر غلط تھی میں رشتہ داروں کے دھر تھا ان کے بیان پر وہ ایف آئی آر خارج کر دی گئی اور اس ایف آئی آر خارج جو ان کے اگلے دن کے ایک سو چونسٹ کا بیان ریکارڈ کیا گیا اس طرح لیگلی تو میں سمجھتا ہوں کہ سیف کھیلا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ پہلے ایف آئی آر خارج کرائی گئی ہے اور پھر اگلے دن بیان ریکارڈ کرائی گیا ہے تو اس لیے کانونی سکم تو نہیں چھوڑا ہے لیکن میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں نواز شریف کے پرنسپل شکریف فواد حسن فواد تو کئی ماں نہیں کئی سال جیل میں رکھا گیا شہباز شریف کے قریبی بیوروکریٹ آہد چیمہ کو کئی سال جیل میں رکھا گیا اور اس دوران یہ جو تحریک انصاف کے وی لاغرز اور یہ جو اس وقت کی حکومت کے صحافی تھے جو وہ روز ہمیں بتاتے تھے کہ فواد حسن فواد نواز شریف کے خلاف وعدہ ماں فوا بن گئے ہیں روز ہمیں بتاتے تھے میرا مطلب ہے میں آپ کے نام نہیں لینا چاہتا ہے عمران ریاض خان اور عارف امید بھٹی اور کن کن کا میں نام لوں کہ وہ بتاتے تھے صدیق جان صدیق جان کے نیب کی حراست میں آہد چیمہ نے شباز شریف کے مو پر سارا سچ اگل دیا ویڈیو بن گئی اور آہد چیمہ شباز شریف کے خلاف وعدہ ماں گوا بن گئے اور پھر جی فواد حسن فواد تو بچارہ جیل میں ہی ریٹائر ہو گیا اس کا کیریئر ہی آپ نے ختم کر کیا وہ ریٹائر ہو کے باہر نکلا تو نیب کی ریمانڈ بھی کٹیں گے ہیں جیلے بھی کٹیں گے ہیں موت کی کوٹھلیوں میں بھی رہے ہیں فواد حسن فواد اور آہد چیمہ اور دوسرے بیروکرٹ کئی اویس تھی ہو گئے ہیں کسی شریف فیملی سے آپ کا تعلق تھا لوگوں کو دربدر کر دیا گیا ہے کوئی وعدہ ماں گواہ تو نہیں بنا کسی نے نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف جا کر ایک سو چونسٹ کا بیان تو نہیں دیا آپ نے موت کی کوٹھلیوں میں بند رکھا ہے آپ نے لوگوں کے کیریئر تباہ کر دیا آپ نے نیب کے ریمانڈ کٹا دیا اور یہ آزم خان ایک مینہ میں مینہ بھی پورا نہیں وعدہ ماں گواہ آپ فرق دیکھیں اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ فواد حسن فواد اور آہد چیمہ کے پاس ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف وعدہ ماں گواہ بن سکتے ہیں کوئی غلط بات ان کے پاس تھی نہیں اگر ہوتی تو وہ بن جاتے ہیں اور یہاں مانے ایسے پتر نہیں جمعے جو فواد حسن فواد اور آہد چیمہ آج تو انہیں سلام کرنے کو دل کرتا ہے آج تو آہد چیمہ اور فواد حسن فواد کی عظمت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے آزم خان کی شکل دیکھ کر کہ بھی تو ساتھ مر جاتا آپ میری بات سمجھیں نا کہ کیا تھا شریک جرم ہی تھے نا نہ بنتے وعدہ ماں گواہ کہتے ہیں میں ساتھ سزا کاٹنے کو تیار ہوں اور آپ نے اتحار پھینک دیئے تو اس لیے آج تو میرا خال ہے کہ آہد چیمہ اور فواد حسن فواد کو خصوصی سلام کرنے کا دن ہے ان کے حوصلوں کو ان کی ثابت قدمی کو سلام کرنے کا دن ہے اور قوم کے سامنے مثال ہے کہ برے وقت میں بھی آپ کو برا وقت کاٹنا چاہیے اس طرح مینے میں وعدہ ماں گواہ نہیں بن جانا چاہیے اور آپ جب آپ کریکٹر لیس لوگوں کو آگے لائیں گے جیسے عمران خان صاحب کریکٹر لیس لوگوں کو آگے لائے تو جو کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں وہ برے وقت میں نہیں کھڑے ہو سکتے ایک ہی بات کہتا تھا کپتان مجھے ٹیم بنانی آتی ہے مجھے بڑی پہچان ہے کھلاریوں کی مجھے ٹیم بنانی آتی ہے سوہ کٹھا ٹیم بنائی ہے آپ کا پرنسپل جیکٹری وعدہ ماں گواہ بن گیا آپ نے کیا ٹیم بنائی مجھے ٹیم بنانی آتی ہے مجھے ٹیم بنانی آتی ہے مجھے ٹیم بنانی آتی ہے تو اس لیے میرے خواہل میں آج تو ان سارے بیوروکریٹس کو جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی ان کو سلام کرنے کا دن ہے کہ وہ آزم خان سے تو بہتر انسان ثابت ہے آجہ مجھے ٹیم بنانی آتی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیی تھی کہ یہ جو آزم خان کا بیان ہے اس کی روشنی میں کیا عمران خان کے حلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں میرا یہ خیال ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ خان ساپ پکا کام کر کے گئے ہیں انہوں نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرایا ہوا ہے جب انہوں نے سائفر کو اگر سائفر ڈی کلاسیفائیڈ ہے تو پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو نہیں لگ سکے گا اگر وہ ڈی کلاسیفائیڈ نہیں ہے اور ابھی تک کلاسیفائیڈ ہے تو پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا لیکن عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا اگر کیپنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہوئے تو پھر افیشل سیکرٹ ایکٹ کیسے لگے گا میرے نظیر کی ایک مشکل سوال ہے بہرحال عمران خان صاحب کو پچیس تاریک کو ایف آئی اے نے بلایا ہے وہ اس وقت ایف آئی اے میں جا کر کیا بیان دیتے ہیں اس سے پہلے انہیں دوبارہ سٹے مل جاتا ہے زمانت لے لیتے ہیں زمانت لے کر جاتے ہیں یہ اب دیکھنے والی بات ہے لیکن سائفر کا جو مقدمہ ہے یہ ایک مشکل مقدمہ ہے آپ آسان مقدمے نہیں چلا سکے آپ توشہ خانہ نہیں چلا سکے سب سے آسان مقدمہ گھڑی بیچی ہے گھڑی خریدی ہے سب کو پتا ہے آپ وہ ٹرائل کرا سکے ہیں نو مائی سب کو پتا ہے آپ نو مائی کا ٹرائل چلا سکے ہیں تو آپ سائفر کا کیسے چلا لیں گے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر میں پھس جائے گا بھائی نہ وہ القادر یونویسٹی میں پھسا ایک سو نبے ملین پاؤنڈ سیدھے پاکستان کے خزانتیں آئے آپ نے ملک ریاض کو دے دیئے اس کے جرمانے میں ادا کر دیئے اس سے رشوت میں زمین لے کے اپنی یونویسٹی بنا لی اس سے نٹشل کوئی کہتا ہے آپ بچے گے آپ کو چیف جسٹ پاکستان نے کہا گوٹو سی یو نائس تو سی یو چھوڑ دیا آپ کو توشہ خانہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا مومہ ہی کچھ نہیں ہو سکتا تو جب تک اس ملک کی عدلیہ عمران خان کے سہولتکاری کے لیے موجود ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ سوہرے زمانت دے دیں گے اور زمانت دے کر بچے کو گوٹو سی یو کہہ کے گھر بے ہی دے گے عمران خان صاحب ابھی تک قائم ہیں کہ آز ہم حان جو ہے وہ ایک عماندار آدمی ہے وہ کہنے چب تک میں ان کے زبان سے ان کے موں سے نہیں سنوں گا تب تک میں یقین نہیں کر سکتا تو یہ کیا عمران خان ابھی تک حالات کی سنگینی کو سمجھ نہیں کر رہے میرا خال ہے آزم خان کی پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی عمران خان صاحب کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی ان کی پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی جس میں وہ کہیں گے کہ میں کوئی غائب نہیں تھا میں تو موجود تھا اور میں نے تو میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں تھا وہ یہ پریس کانفرنس کر دیں گے خان صاحب ایمی کو خوش فہمی کا شکار ہے کوئی خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے کام پکا ڈالا ہے اسٹیپلشمنٹ نے آزم خان اب کہیں بھی نہیں ہی لیں گے پر پریس کانفرنس کی تو آج بھی ہو یہ کی جائے نہیں تھی کہ آج ہوگی آج ہوگی آج نہیں ہوگی تو آج تو بہت اچھا دن گزر گیا ان کا لیک کر کے بیان ابھی دو چار دن بیان چلائیں گے پھر پریس کانفرنس کر دیں گے سارے تیر ایک ہی دن کھیلنے کی کیا ضرورت ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اچھا بھلا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے آپ ایک دن میں کہتے ہیں سارے تیر کھیلنے ہوں اتنی سمجھ آیا اسٹیپلشمنٹ کو کہ باری باری تیر کھیلنے ہیں باری باری تیر کھیلنے ہیں آج دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلیس جولائی کو جو ہے وہ ایف پائی نے طلب کر لیا ہے سائفر کے معاملے سے پہ تو آگے کیا ہوگا کیونکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسٹے جتنے بھی کیسیز ہیں نو میئی کا واقعہ ہوگا تو شہانہ کیس ہو گیا اس پہ جو ہے وہ عمران حان کو نیت ہی میر رہا ہے عدالتوں کی طرف سے تو کیا حکومت یہ جو ہے وہ سائفر کے معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ کروا پائے گی لیکن جی آئی ٹی تو بنائی ہوئی ہے تحقیقات تو جاری ہیں کافی بیانات ہو بھی گئے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی خان صاحب کا بیان نہیں ہوا انہوں نے سٹے لیا اور کئی ماہ وہ سٹے چلتا رہا اب وہ سٹے بہت مشکل اسٹیبلشمنٹ نے توڑایا ہے میرا مطلب ہے کہ جان جوکھوں میں لگتا ہی لاور آئی کوٹ سے سٹے ٹوٹا ہے اور وہ چار پانچ مہینے سے سٹے چل رہا تھا تو میں اب سمجھتا ہوں کہ آگے زمانت مل جائے گی ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بغیر زمانت کے ایف آئی ای میں پیش ہو جائیں گے اور جا کے گرفتاری دیں گے ان کی ان کو زمانت مل جائے گی پھر جب ٹرائل شروع ہوگا تو ٹرائل کو لمبا کر لیا جائے گا تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی پندرہ دن مہینے میں صدا ہو جائے گی صدا ہونا بہت مشکل کام اچھا ویسے تو عمران خان بڑے 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 ایک اچھے کھلاری رہے ہیں کیا وہ اپنے کھلاریوں کو چوز کرنے میں اچھے ثابت نہیں ہو سکے فواد چوتری دیکھنے اور اس کے بعد اب یہ بڑی مثال جو ہے آزم حان اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے اپنے جنرل سیکٹ کے عمر کیانی بہت سارے ان کے جو اپنے قریبی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے دیکھیں عمران خان صاحب نے نا عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے نزدیک کوئی جو ہے ایسا آدمی نہیں کام کر سکتا ان کے ساتھ جو ان کی حکم کی اطاعت نہ کرے انہیں جی حضور لوگ چاہیے جو کہیں یس سر یس سر یس سر ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور کمزور لوگ پھر برے وقت میں چھوڑ جاتے ہیں اگر آپ طاقتور لوگ اپنے اردگیت رکھیں تو وہ جب آپ طاقت میں ہوں تو وہ آپ کو چیلنج کرتی ہیں عمران خان صاحب چیلنج ہونا پسند نہیں کرتے اس لیے آپ دیکھیں ان کے اردگیت کون تھا شباز گل تھا اس ٹائپ کے لوگ تھے یس سر یس سر جو ان کی غلط بات کو بھی صحیح کہتے تھے جو ان سے اس لیے میرے خیال میں جب تک خان صاحب جن سیاسی جماعتوں میں اختلاف موجود ہے جہاں وہ لیڈر سے لوگ اختلاف کرتے ہیں وہاں وہ لوگ پورے وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہتے ہیں شکریہ سو مچ مظامل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی جو حبریں ہیں ان سے بہابر کیا مظامل صاحب کے مطابق بھی جو ہے وہ یہ سائفر کا معاملہ یہ عمران حان کی جو ہے وہ گلے کا پھندہ بن جاتا ہے اور پریس کانفرنس جو ہے وہ جلد متوقع ہے آزم حان کی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ